مزرگاں نے دین کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے کہ بہترین صورت تو یہ ہوتی ہے کہ کسی مزرگ کی صحبت لصیب ہو جائے کسی صالح اور نیک آدمی کی صحبت لصیب ہو جائے لیکن فرمایا کہ اگر کسی کو یہ لصیب نہ ہو تو پھر ان مزرگوں کے حالات کا مطالعہ کرنا ان کے ملفوظات پڑھنا اور ان کے مکتوبات پڑھنا یہ وہ چیز ہے جس کو آپ یہ سمجھیں کہ گویا انہوں نے وہ آپ ہی کو فرما رہے اور آپ اس کو اپنے لئے سمجھ کے چلے اس کو صحبت سمجھ کے پڑھنا تو اب حقیقت یہ ہے میں نے اس مرتبہ اسی کا تجربہ کیا میرے زیادہ مطالعہ صوفیہ کرام کے حالات مکتوبات ملفوظات اس طرح کی چیزوں کا رہا تو میں اس کو یہ سمجھ کے مردہ تھا کہ جیسے یہ مجھے ہی بیان کر رہے یا میرے نام خط لکھا گیا انہوں نے تو آپ جیسے خاجہ معصوم سرہندی رحمت اللہ لے یا خاجہ عبدالقدوس گنگوئی رحمت اللہ لے اور بھی بہت سارے بزرگ تھے تو اب ان کے ہوتا تو یہ ہے کہ انہوں نے خط کسی ایک بندے کو لکھا ہوتا ہے اب ایک بندے کو جب لکھا ہے تو اس کو وہ سمجھاتے بھی ہیں اس کو جذبہ بھی دلاتے ہیں اور اس سے بڑی اپنائیت والی باتیں بھی کرتے ہیں اور اس میں عشق الہی کا بیان بھی ہوتا ہے اس میں اصلاح نفس کی باتیں بھی ہوتی ہیں تو اب میں اس کو پڑھتا تھا تو میں یہ لطف لے کر پڑھتا تھا کہ یہ بزرگ جانا یہ مجھے فرما رہی ہے ان کا لیٹر میرے نام آیا ہے تو بڑا مزہ آتا تھا بڑا مزہ آتا تھا دو دو تین تین گھنٹے جانا وہ اسی کے اندر جانا جیسے رات اگر میں دو بجے بتالہ شروع کرتا تھا چار مجھے تک یا تراوی کے فوراں بعد اگر شروع کیا تو کافی دیر تک تو اس کی بعض اگر تو ایسا ہوتا تھا کہ جیسے بعض اگر میں کسی کا کوئی جملہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بڑی دیر تک اس کا لطف لیتا ہے تو ایسے جملے بھی بڑی کسرت کے ساتھ ہوتے تھے کہ جس کا بڑی دیر تک جو نا میں لطف لیتا تھا میں اس کو پڑھ گے پھر میں چیل کندمی کرتا تھا اس کو میں سوچتا تھا یہ کیا انہوں نے فرمایا ہے کیا بات کہی ہے انہوں